یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو آئی لائنر لگانے کے بارے میں ایک سوال تھا شخص کا کہ آئی پلکوں کے بال ان کے جو اینا وہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو کیا ایسے میں عورت کے میکپ والا سمان آئی لائنر لگا سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھا آئی لائنر لگانا کوئی ٹوٹے ہوئے پلکوں کے بال کا پرمننٹ سولوشن نہیں ہے تو اس کو لگانے کے بعد جب چہرہ وغیرہ دھوئیں گے تو پھر اس میں واپس وہی بدلومائی اگر پلکوں کے بال کم ہے تو ظاہر ہوگی بہتر یہ ہے کہ اگر پلک کے بعد ٹوٹتے ہیں تو اس کا کوئی سولوشن علاج کیا جائے دوکٹر وغیرہ سے کوئی دوا لی جائے اگر کوئی ہارمون چینجن کی پرابلم ہے تو اس کو دور کیا جائے تو اس ذریعے سے اگر علاج کریں گے پلکوں کے بال اگانے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے آئی لائنر کیونکہ ایک طورت کے میک اپ کا سمانے دوسرا یہ پرمننٹ سولوشن بھی نہیں ہے ٹیمپریری طور سے دکھنے میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن بعد میں واپس بدلومائی ظاہر ہوگی پلکوں کے بالوں کو اگانے کے لیے اسمد سرما رات کو سوتے ہوئے بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایلو ویرہ کا جیل وغیرہ بھی پلکوں کے اوپر مالش کر کے رات تو سو سکتے ہیں زیتون کا تیل وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی پلکوں کے بال جو ہے وہ اگیں گے لیکن یہ سارا پروسس جو ہے بہت سلو ہوتا ہے تو اس میں کم سے کم چار سے چھے مہینے استعمال کرنے کے بعد پلکوں کے بال کو اگنا یا بڑھنا شروع ہوگا تو اس لیے اس کو تھوڑا لمبے ٹائم تک استعمال کریں سرما لگانے کی پرمنینٹ رات کو آدت جو ہے سونے سے پہلے بنا لیں یہ سنت رسول بھی ہے اور اسمد سرما کے بارے میں دیسے پاک میں ہے کہ یہ پلکوں کو اگاتا ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اس لیے اگر بہتر ہو اسمد سرما ورنہ کوئی بھی سرما رات کو لگا کے سوئیں گے تو انشاءاللہ پلکوں کے نئے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے لہذا عورت کے میک اپ کا سامان استعمال نہیں کرنا چاہیے ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لن فاسٹ جی ہاں لن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا